موسیقی 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 اب پاچوہ پارہ شروع ہوا ہے اور پاچوہ پارے میں بھی اللہ رب بلی چونکہ سورہ نسا چل رہا ہے اور اس میں بھی اللہ رب بلیزت پاچوہ پارے میں بھی عورتوں کے مطالق ہی بیان فرما رہا ہے حضرات مہدرم آج سے پاچوہ پارے کی شروعات ہے اس سے پہلے ہم نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چاروں پارےوں کے ٹانسلیشن اور اس کے ایکسپلینیشن ہمارے اسی محمدی چینل پر ہیں پلی لسٹ میں جائیں پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسرا پارہ چوتھا پارہ کر کے اس طرح کر کے ہر ایک پارے کی پلی لسٹ ہے اس میں جائیں اور واضح لفظوں میں اللہ رب بلیزت کے فرمان کو اس میں آپ سماک کریں گے حضرات مہدرم آج سے بازابتہ پاچوہ پارے کی شروعات ہے جس میں یہ ٹانسلیشن آپ نے ابھی سنا آگے اللہ رب بلیزت نے جو واضح لفظوں میں فرمایا ہے وہ فرمایا ومن لم یستطی منکم طولا اینکہ المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بی ایمانکم بعدکم من بعد فانکیہوہن بی اذن اہلہن واتوہن وجورہن بالمعروف محسنات غیرہ مسافہات ولا متخزات اغدان فَإِنْ اُحْسِنَّا فَإِنْ آتَيْنَا فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّا نِصْفُ مَا عَلِي الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَزَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِعَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَزْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ حضراتِ مہترم اس میں بھی اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے وہ نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شران تمہاری ملکیت میں ہیں اور اللہ تمہارے ایمان کی قیفیت کو خوب جانتا ہے اور تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو پس ان کنیزوں سے ان کے مالگوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کا مہر حسب دستور ادا کرو درہ حالے کے وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہو نہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ درے پردہ آشنائی کرنے والی ہو پس جب وہ نکاح کے حسار میں آ جائے پھر اگر بدکاری کی مرتقیب ہو کہ جو سزا ہے اس کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کواری عورتوں کیلئے مقرر ہے یہ اجازت اس شخص کے لئے ہے جیسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے اور اللہ رب العزت بکشنے والا اور مہربان ہے حضرات مہدرم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو بھی آپ نے سمجھا بھم انشاءاللہ عزوجل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ ارتے بھی جو دوسروں کے نگاہ میں ہو مگر جن عورتوں کے تم مالک ہو جاؤ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے حضرات مہدرم جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے معاملے میں آخر اسلام کا کیا نظریہ آئے اس کو اب سمات کریں حضرات مہدرم اس سے پہلے والی جو اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے واضح لفظوں میں یہ سمجھا تھا کہ آخر میدان جنگ میں جو اللہ اور رسول کے دشمن اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو خاتمہ کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہوں ان کے اگر عورتیں ہاتھ آئیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کے بارے میں اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں تھا اس میں تھوڑا واضح لفظوں میں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں حضرات مہدرم میدان جنگ میں جو غیر مسلم اسلام اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے جو دشمن قید ہو جائیں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے اور جو کافر عورتیں یعنی وہ جو اللہ اور رسول کی دشمن ہیں وہ عورتیں جب مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو اور اس میں قید بھی ہو جائیں ان کو باندیا بنا لیا جاتا ہے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے اور ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالک بغیر نکاح کے مباشرت کر سکتے ہیں حضرات مہدرم مخالفین اسلام یہ اتراز کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیا بنایا جاتا ہے اور یہ شرف انسان کے سراسر خلاف ہے بلکہ تظلیل انسانیت ہے یہ اس میں انسانوں کی زلت ہے اس اتراز کے وجہ اس مسئلے سے نواقفیت ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے جنگی قیدیوں کے ساتھ رشیہ جرمنی اور یورپی ممالک میں جو وحشیانہ مظالم کیا جاتے ہیں اور ان سے جو جبری مشقتیں لی جاتی رہی ہیں اس کے مقابلے میں اسلام نے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی ہدایت دی ہے اور ان کو آزاد کرنے پر جو عجر و ثواب کی بشارتیں دی ہیں یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے لونڈی اور غلاموں کا چلن ختم ہو گیا ہے حضرات مہدرم نیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے یہ لازمی طور پر نہیں کہا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنایا جائے بلکہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلا کسی معاوضے اور فدیہ کے آزاد کر دیا جائے یا جسمانی فائدے کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے یا ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے چونکہ اس زمانے میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا حضرات مہدرم اس لیے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ اگر وہ تمہارے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائیں تو تم بھی مقافات عمل کے طور پر ان کی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا سکتے ہو اگر وہ تمہارے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے میں آزاد کرتے تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے میں آزاد کر دو اور اگر وہ تمہاری جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کرے تو تم بھی ان کے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر لو اور اگر وہ تبرو یعنی احسان کر کے تمہارے جنگی قیدیوں کو بلا معافظہ چھوڑ دے تو مسلمان مقاری میں اخلاق اور تبرو اور احسان کے زیادہ لائق ہیں اور وہ بھی اس طرح کے معاملات کو انجام دے حضرات مہدرم اور اگر غیر مسلم مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنائیں تو مقافات عمل کے طور پر ان کے جنگی قیدیوں کو بھی لونڈی اور غلام بنایا جائے اللہ عرب علی صد نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اور برائی کے بدلہ تو اس کے مثل برائی ہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے لازمی طور پر جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی ہدایت نہیں دی ہے ہم نے قرآن مقدس کی آیت سے یہ بیان کیا کہ جنگی قیدیوں کو بلا معافظہ یا مالی یا جانی فدیہ لے کر آزاد کرنا اسلام میں یہ سب بھی جائز ہے اب ہم اس پر احادیث دلائل ابھی سمجھتے ہیں کہ آخر مکہ جو مکہ جنگ سے فتح ہوا تھا یعنی مکہ جو ہے وہ ایک جنگ سے فتح ہوا تھا اور تمام اہل مکہ جنگی قیدی تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے احسان دکھلاتے ہوئے ان سب کو آزاد کر دیا تھا حضرات مہدرہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو آمان ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی معمون ہے اس کو بھی آمان ہے اسی طرح امام ابو محمد عبد الملک بن حشام رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کیا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور صرف اسی نے تمام لشکروں کو شکست دی سنو زمانہ جاہلیت کے ہر زیادتی ہر خون اور ہر مال آج میرے ان قدموں کے نیچے ہیں یہاں کعبہ کی چوکھٹ اور حجات کی سبیل پر اے قریش کی جماعت اللہ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے تمام انسان آدم سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اے قریش کی جماعت تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے ان سے فرمایا لا تصریبہ علیکم اليوم فضہبو انتم التلقہ اے کفار مکہ اے وہ لوگ جنہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی اے وہ لوگ جنہوں نے مجھے میرے گھر سے نکالا میرے عزیزوں سے مجھے علاہدہ کر دیا میرے ماننے والوں کو جان تک سے مار دیا اور مجھے بھی جان سے مارنے کی کوشش کی آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آپ نے فرمایا لا تصریبہ علیکم اليوم فضہبو انتم التلقہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو حضرات مہدرم اگر احسان دیکھنا ہے تو محمد عربی کے احسان میں دیکھئے اگر آپ کو ایمان کا نظارہ کرنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی میں جھاکئے کہ صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا حضرات مہدرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا اسی طرح مالی فدیہ کے بدلے میں جنگی قیدیہ آزاد کرنے کی متعلق بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرمایا تھا امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبائر بن متعیم بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے متعلق فرمایا اگر متعیم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبوداروں یعنی قیدیوں کے متعلق سفارش کرتا تو میں اس کے خاطر ان سب کو آزاد کر دیتا حضرات مہدرم اسی طرح حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا حضرات مہدرم اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اہل جاہلیت کے لیے چار سو درہم فدیہ مقرر فرمایا حضرات مہدرم ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نہایتی احسان کرنے والا مذہب ہے اس نے کبھی بھی ظلم و زیادتی کے قریب بھی نہیں قدم رکھا اسلام تو سراپہ امن اور شانتی کا مذہب ہے اس میں اتنا امن ہے کہ جو اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتا ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے وہ ایمان لاتے ہوئے نظر آتا ہے ایسی ایک دو نہیں سیکڑوں مثالیں ہیں جو امریکہ سے لے کا یورپ تک آسٹریلیا سے لے کا ریشیا تک ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کی سٹڈی کرتے ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جھوٹ کا نام و نشا نہیں ہے جس نے انصاف کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چور کا ہاتھ کٹا جا رہا تھا وہ ایک لڑکی تھی تو لوگوں کو بڑا برا لگا اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ بیچاری کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لڑکی نہیں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی ایسا کیا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹ دیتا یہ تھا اسلام اور یہ تھی اسلام کی تعلیم حضرات مہدرم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوتی سے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم ہماری تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ